بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ دیکھئے اور اسی بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وسیعت کی ویعقوب اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو وسیعت کی کیا وسیعت کی کہ اے میرے بیٹوں اللہ نے یہ دین تمہاری لئے منتخب فرما لیا ہے لہذا تمہیں موت بھی آئے تو اسی حالت میں آئے کہ تم مسلم ہو اس آیت میں یہود پر نصارہ پر اور مشرقین پر رد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا اصل دین تو اسلام تھا کیونکہ وہ اپنے بیٹوں کو مرتے دم تک کی نصیحت کس دین کی کر رہے تھے اسلام کی اس اسلام کی جس کی دعوت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے اور تمہیں بلاتے ہیں تو رسالت کا اس بات بھی ہے اور ان پر رد بھی ہے کہ تم جن کو اپنے آباؤ اجداد مانتے ہو وہ تو اپنے بیٹوں کو مرتے دم تک اسلام کی دعوت دے رہے ہیں کہ تم اسلام پر ہی قائم رہنا تو رد ہے ان پر ووسا وفی قراءت اوسا ایک قراءت میں اوسا باب افعال سے ہے کی وسیعت کی لہا بالملت جی حاضر امیر کا مرجہ بتایا کہ کیا ہے حاضر امیر کا مرجہ کیا ہے ملت جو ملت ابراہیم تھی ملت ابراہیم ملت ابراہیمی کی وسیعت کی انہوں نے ملت ابراہیمی کیا تھی وہ دین حنیف پرتے اسلام پرتے ابراہیم بنی ہیں و یعقوب و یعقوب بنی ہیں یعنی ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو نصیحت کی سمجھا لی عزیز طرح با کیا نصیحت کی قالا اس کی تفصیل یابنی ان اللہ استفارکم الدین دین الاسلام اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو تمہارے لیے منتخب کیا ہے تو الدین کی کم اصداق کونسا دین ہے دین اسلام وہ جس کی تعریف پیچھے گزر چکی ہے کہ انقیاد زاہری ہو انقیاد باطنی ہو اسلم قال اسلم تلرب العالمین جو پیچھے ابراہیم علیہ السلام نے کہتا نہا عن ترکل اسلام اسلام کے چھوڑنے سے منع کیا ہے اسلام کے چھوڑنے سے ان عظرات نے منع کیا ہے و امر بالثبات بالثبات علیہ الہمصادفت الموت اور حکم دیا ہے کہ اس پر اس اسلام پر ثابت قدم رہنا موت کے آنے تک ٹھیک ہے ایک اتراس کا جواب بھی ہے کہ مرنے کا حکم کیا کوئی دے سکتا ہے فراتموتنہ اللہ تو مرنے کا حکم تو نہیں دے سکتا کوئی تو جواب یہ ہے کہ بھائی اصل میں مرنے کا حکم نہیں دیا ہے اسلام کے چھوڑنے سے منع کیا گیا ہے ٹھیک ہے اسلام کے چھوڑنے سے منع کیا گیا ہے اور اس پر ثابت قدم رہنے کا حکم دیا ہے فراما قارا الیہود لنبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا شان نزول جو آگے آ رہی ہے آئندہ آیت کا شان نزول بتا رہے ہیں اور اب ما قارل لنبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ستعلم انہا یقوبہ جو مماتا اوسا بے بنی ہی بالیہودی بالیہودیت کہ کیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ اقوب علیہ السلام کی جس دن وفاد ہوئی تھی جس دن موت لاقے ہوئی تھی اوسا بے بیوانی ہی اوسا بنی ہی بے لیہودیت ہے انہوں نے اپنے بچوں کو یہودیت اختیار کرنے کی وسیعت کی تھی یہ یہودی کیا رہتے ہیں اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ یقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وسیعت کی تھی کہ تم مسلمانtem ہو نہیں کی حالت میں مرنا یہ کیا بات تھی ہم نے تو پڑھا ہے کہ یقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہودیت کی وسیعت کی تھی ترجمہ دیکھئے کیا اس وقت تم خود موجود تھے یہ خطاب یہودیوں سے ہے کیا اس وقت تم موجود تھے جب یاقود کو موت کا وقت آیا تھا یاقوب علیہ السلام کو جب موت کا وقت آیا تھا جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کروگے تم میرے بعد کس کی عبادت کروگے اور ان سب نے کہا کہ ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے آپ کے باپ دادوں ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے الہم واحدہ اسی ایک خالص رک کی ہم عبادت کریں گے ونحن لہو مسلمون اور اسی کی ہم فرمان بردار ہیں سمجھا رہی ہے جیزیس طلبہ تفسیر دیکھتے ہیں اس کی آسان ہے بہت ام کنتم شہداء حضورا معنی بتایا شہداء کا معنی کیا ہے حضورا کیا تم وہاں پر حاضر تھے کیا تم وہاں موجود تھے تم حاضر تھے ادھر جی تو حضور شہید شہید کی جمع ہے حاضر کو کہتے ہیں اذ حضر یقوب الموت اذ بدرم من اذ قبلہو یہ پہلے اس سے بدل ہے اذ حضر یقوب الموت اس یہ پہلے والے اس سے بدل ہے قال لبنی موت کے بعد کیا ہوں جانے کے بعد میرے مرنے کے بعد تو ہم کس کی عبارت کرو گے ہم آپ کے عباو اجداد بابدادو ابراہیم اسحاق والاسمائیل کی عبارت کریں گے ایک اعتراض کا جواب ہے درجمہ دیکھئے کہ اسمائیل کو جو شمار کیا ہے آبا میں سے یہ تغلیبا شمار کیا ہے اور دوسری بات یہ کہ چاچا جو ہوتا ہے ابھی منزل ہے باب کے ہوتا ہے اعتراض ہوتا ہے کہ اسمائیل کی اولاد تو نہیں ہے یہ تو ولد اسحاق ہے یہ یہود ہیں بن اسرائیل جو تھے یہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے تو پھر یقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹوں نے یہ کیوں کہ ہم آپ کے عباو اجداد ابراہیم اسمائیل اور اسحاق کوئی کریں گے اسمائیل کو کیوں شمار کیا تو کہہ رہے ہیں اسمائیل کو اس لئے شمار کیا تغلیباً شمار کیا کہ تغلیباً شمار کر دیا کہ جہاں اسحاق علیہ السلام کا ذکر آتا ہے وہاں اسمائیل کا بھی آتا ہے تغلیب کی میں نے پہلی بھی آپ کو بتا لیا اسے والدین تو ذکر کیا جاتا ہے دونوں کا ذکر کیا جاتا ہے والدہ اور والدہ دونوں کی لئے والدین کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو ابو اجداد کا ذکر آئے تو ابراہیم اسحاق کے ساتھ اسمائیل کا ذکر بھی آ گیا کیونکہ تینوں کا ذکر آتا ہے تغلیباً ذکر کیا گیا دوسرا جواب ہے کہ جل شاہ بمنزلِ باب کیا ہوتا ہے اسماعیل بن اسرائیلیوں کے چچا بن رہے تھے اس لئے جو الہ کا تو یہ الہ کا اس سے بدل بن رہا ہے ایک الہ کی ہم عبادت کریں گے اور ہم اسی کے فرمابردار ہیں ہم اسی کے فرمابرداری کریں گے وَهَمْ بَمَعَنَا حَمْزَةُ الْإِنْكَارِ اَيْلَمْ تَحْزُرُوهُ وَقْتَ مَوْتِهِ فَكَيْفَ تَنْسِبُونَ إِلَيْهِمَا لَا يَلِقُبِهِ یہ ام جو ہے ام کنتم شہداء میں جو ام ہے یہ حمزہ انکاری ہے حمزہ استفہام کا ہے کہہ رہے ہیں یہ ام میں مین کی اوپر حمزہ جو داخل ہوتا ہے یہ حمزہ استفہام کا ہوتا ہے اور استفہام انکاری ہے یہ اضراب کیلئے آیا ہوئے اَيْلَمْ تَحْزُرُوهُ وَقْتَ مَوْتِهِ یعنی تم تو حاضر ہی نہیں تھے اس کے موقع کے وقت فَكَيْفَ تَنْسِبُونَ إِلَيْهِمَا لَا يَلِقُبِهِ تو پھر تم یاقوب علیہ السلام کی طرف ایسی بات کیوں منصوب کرتے ہیں جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے تم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے یا یہ کہ اب تقریر کیلئے ہیں اب اضراب کیلئے نہیں یا بلکہ تقریر کیلئے ہیں اور مطلب یہ کہ تمہارے اباؤ اجداد تو وہاں حاضر تھے انہوں نے خود دیکھا تھا کہ یاقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو اسلام کی نصیحت کر رہے ہیں تو پھر تم جھوٹی بات کیوں نصب کرتے ہو منصوب کرتے ہو یاقوب علیہ السلام کی طرف سمجھا رہے ہیں عزیز طرف آگی دیکھ تلکہ امتن قد خلد اچھا یہ ابراہیم اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا ذکر گزر گیا ایک بات فائدے کے دور پر سنتے چلیں کہ ابراہیم علیہ السلام سب کے جدہ اعلیٰ ہے اور یاقوب علیہ السلام جو ہے یہ ابن اسرائیل کے جدہ اعلیٰ ہے اس لئے ابراہیم اسماعیل اور اسحاق یاقوب علیہ السلام کو وہ کہہ رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام سب کے جدہ اعلیٰ ہے اور یعقوب علیہ السلام یہ ابن اسرائیلیوں کے جدہ آلہ یہ فائدہ کی بات ہے ایک تو یہ امتی جو گزر چکی لہا ما قصبت جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے وَلَكُمْ مَا قَصَبْتُمْ اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَتُمْ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے یہ تلکہ امت انقدر خلط میں ہے جو امت مراد ہے یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی طرح اشارہ ہے کہ یہ یہودی کہتے تھے کہ ان کو بڑا ناس تھا کہ ہم اگر برے ہیں ہمارے عباو ازداد تو اچھے تھے یعقوب عبراہیم وہ تو اچھے تھے وہ تو جنتی تھے تو ہم جب آخرت میں جائیں گے تو ان کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے گی خوش فہمی ممتلاع دے تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تو امت گزر چکی ان کے لئے تو وہ ہوگا جو انہوں نے کمایا تمہارے لئے وہ ہوگا جو تم کما رہے ہو جو تم کر رہے ہو تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اور کہ تم یہ خوش فہمی میں رہو اس خوش فہمی میں رہو کہ وہ تمہارے کام آئیں گے وہاں پر نہیں ایسا نہیں ہوگا دل کا مبتدہ جو یہ ترقیم بتا رہے ہیں کہ دل کا مبتدہ ہے اور اشارہ عبراہیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کی طرف ہے اسماعیل علیہ السلام یہ کہ وہ انیسہ اس کو مؤنس لائے گیا ہے اس میں اشارہ ہے نا مؤنس کیوں لائے مراد تو اس عبراہیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد ہیں تو مؤنس کیوں لے کیا گئے یہ تو سب مذکر تھے لتانی تھی خبر ہی جواب دیا کہ بھائی اس کی خبر مؤنس ہے آگے خبر مؤنس آ رہی ہے یعنی امتن تو ایک ترقیب کے مطابق جو اس میں اشارہ ہوتا ہے اس کی خبر بن رہی ہوتی ہے نا ٹھیک ہے پھر یہ دونوں مل کے خبر مرتضا بنتے ہیں تو یہ اس کی خبر جو ہے وہ مؤنس ہے اس لیے اس میں اشارہ بھی تلقہ مؤنس لے کے آ گئے اس لیے کوئی اشکال کی بات نہیں ہے امتن قد خلط وہ امت جتی وہ تو گزر چکی سلفت خلط کے دو معنی آتے ہیں ایک معنی جو صحیحی زرالین نے بیان کیا عزیز طلعبہ سلفت وہ امت جو مذت یعنی گزر چکی یہ وہ امت ہے جو گزر گئی اور ایک معنی اس کے ہوتے ہیں الگ ہونے کے خلا یخلو الگ ہونا جو خلا ہوتا ہے نا ایک ادھر ہوتا ہے ادھر بیچ میں خلا ہوتا ہے تو دونوں اطراف الگ ہوتے ہیں اس لیے تو فرمایا کہ دل کا امت ان قد خلط وہ جو امت تھی وہ الگ تھی وہ امت الگ تھی یہ امت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تم ہو جو یہودی ہو یہ الگ امت ہے وہ امت الگ تھی اور یہ الگ امت ہے تو سمجھا گے آپ کو اس طرح خلط کے دو معنی ایک خلط کا معنی یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر چکی یہ امت تا گزر چکی انہوں نے جو کما لیا تا کما لیا ان کا حساب ان کے اپنے اعمال کی مطابق ہوگا دوسرا معنی ہے کہ وہ امت الگ تھی تل کا امت ان کا حضرت خلط وہ امت الگ تھی اور تم الگ امت ہو یعنی جو کمایا انہوں نے جو عمل کیا یعنی اس کا بدلہ ٹھیک ہے جو کمایا یعنی اس کا بدلہ انہیں کے لئے ہوگا استعناف یہ جملہ مستانفہ ہے وَلَكُمْ الْخِطَابُ الْيَهُودِ یہ خطاب یہود سے ہے وَلَكُمْ مَا قَسَبَتُمْ اور تمہاری لئے وہ ہے جو تم نے کمایا ٹھیک ہے تو اب یہ درمیل میں جو من مستانفہ تھا ابھی بات جاری ہے وَلَكُمْ تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو کہ انہوں نے کہا کمالا یسعلون عن عملکم ٹھیک ہے جیسے جیسے ان سے نہیں پوچھا کمالا یسعلون جیسے ان سے نہیں پوچھا جائے گا تمہارے عمل کے بارے میں بلکل ایسی ہی تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے عمل کے بارے میں وَلْجُمْلَةُ تَعْقِدُ لِمَا قَبْلَا اور یہ جملہ ہے یہ ماہ قبل کی تاقید کیلئے ہے ایک چھوٹے سے اشکال کا جواب ہے کہ یہ آیت تو پہلے گزر چکی ہے وَلَكُسْ عِرُونَ آ آیت پہلے گزر چکی ہے کہ نہیں گوشا جائے گا تم سے ٹھیک ہے تو پھر دوبارہ کیوں لے کے آگئے تو جملہ تاقید ہے ماہ قبل جو بیان گزر چکا اس کی تاقید کیلئے آگئے اس کیلئے اشکال کی بات نہیں ہے بس عزیز طرح آج کا سبق انشاءاللہ اتنا ہی یہ جس طرح آگے تھوڑا سا رہتا ہے ترجمہ سن لیجئے اس کا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْنَصَارَا تَحْتَدُو اور یہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں كُونُوا هُودًا أَوْنَصَارَا تَحْتَدُو کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ راہ راست پر آ جاؤ گے قُل بَلْمِلَّتِ عِبْرَاهِيمَ حَنِيفَا کہہ دو کہ نہیں بلکہ ہم تو عبراہیم کی دین کی پیروی کریں گے جو ٹھیک ٹھیک سیدھے راستے پر ہے عبراہیم حنیفہ جو ٹھیک ٹھیک سیدھے راستے پر ہے وَمَاقَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ جو اللہ کے ساتھ کسی کوئی شریک نہیں ٹھہراتے یہ جو یہودی ہے نا یہ مسلمانوں کو کہتے تھے کہ تم یہودی ہو جاؤ ہدایت پا لوگے اور جو نصارہ عیسائی تھے یہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم نصارہ ہو جاؤ تم ہدایت پا جاؤ گے تو ان کا رد کیا کہ ایسی بات نہیں ہے مسلمان تو عبراہیم کی اتباع کرنے والے ہیں جو اصل دین حنیف پرتے جو دین قیم تھا جو اسلام کا دین تھا ٹھیک ہے اول تفصیل اول تفصیل کیلئے ہیں اعتراض کا جواب ہے اس کیلئے آتا ہے یا ان سے کہا یا ان سے کہا تو یعنی انہوں نے مسلمانوں سے کہا ایک بند نے کہا مسلمانوں سے کہ تم یہو یہودی ہو جاؤ یا نصارہ ہو جاؤ تو ایسا نہیں ہے اول تفصیل کیلئے ہے یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ اور نصارہ نے مسلمانوں سے کہا کہ تم نصارہ ہو جاؤ وقائر الاول اب یہ اس اول تفصیل کی تفصیل بتا رہے ہیں کہ قائر الاول یہود المدینہ یہ پہلے کے قائل یہود مدینہ ہیں اور دوسرے کا جو قائل ہے یہ نظران کے نصارہ نے کہا تھا بلکہ ہم اتباع کرتے ہیں ملت ابراہیم ملت مفول بھی کے لئے فعل محضوف نکال آئے کہ ہم تو اتباع کرنے والے ہیں ابراہیم کی حنیفن جو ایک سو ہو کر ایک ٹھیک ٹھیک راستے پر ایک سو ہو کر چلنے والے ہیں حال امین ابراہیم یہ حنیفن ابراہیم سے حال ہے کیا مطلب حنیفن کا جو تمام دوسرے غلط ادیان سے مائل ہو کر پھیر کر ایک دین سچے سیدھے سیدھے دین کی طرف مائل ہونے والے ہیں مشرقین میں سے یہ نہیں ہے بس عزیز طلبہ آج کا سبق اتنا ہی آج کی سبق سے مطلق محتضر سوال یہ ہے یعقوب علیہ السلام کس قوم کے جدہ اعلیٰ تھے جیسے ابراہیم علیہ السلام سب کی جدہ اعلیٰ تھے یعقوب علیہ السلام کس قوم کی جدہ اعلیٰ تھے کمنٹس میں جواب لکھئے گا آپ کو اگر سبق سمجھ میں نہ آئے وہ بھی لکھئے گا اللہ تعالیٰ ہمیں جرادین پڑھنے اس سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ